اسلام علیکم کیا علی جناب آپ سب کا امید کرتے ہو سب ٹھیک ہوں گے اللہ باک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے تو آج ہم اس بہت پیارے سیٹریس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کا ڈیمو دینے جا رہے ہیں یہ بھی میری ایک سبسکرائبر کی فرمائش پر ہے تو چلیں ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فیبرکس لے لیں گے ان لوگوں نے فینسی فیبرکس یوز کیا ہے آپ کو جو بھی پسند ہو بس فیبرکس تھوڑا سوفٹ ہونا چاہیے آپ ریشمی میں بھی بنا سکتے ہو لیلن میں بھی بنا سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی لمبائی کی تو لمبائی آپ کی ففٹی ففٹی وان ففٹی ٹو ففٹی تری جتنی ہوگی آپ اس حساب سے اپنی لانگ لیندھ لوگے یہ پاؤں تک ہے تو اتنی لوگے اگر آپ کی پچاس انچ ہے تو آپ تین میٹر کپڑا لے لوگے اگر پچاس سے اوپر ہے تو آپ سوا تین یا ساڑھے تین کپڑا لے سکتے ہو چڑائی کی بات کریں تو چڑائی ادھر ہماری جو ہے وہ چالیس انچ بن رہی ہے عموماً کپڑے کا عرض بھی اتنا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ چھوٹے سائز بنا رہے ہو تو آپ نے اپنا پھر ایک بازو سے انچ سٹیپ رکھتے ہوئے دوسرے بازو تک ناپلے لینا ہے اب ہم اس کے دو پارٹس کر لیں گے اور دونوں پارٹس کو اس طرح سینٹر سے فولڈ کر دیں گے سمپل جس طرح ہم لوگ شرٹ کی کٹنگ کے لیے کرتے ہیں اس طرح لیکن ہم نے دونوں پارٹس الگ الگ فولڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اکٹھے رکھ کے فولڈ نہیں کرنے اس طرح آپ ایک جیسے اپنے دونوں پارٹس کو رکھ لوگے سب سے پہلے ہم لوگ اوپر سے اپنے گلے کا نشان لیں گے گلہ میں ادھر ساڑھے تین انچ کھلا رکھ رہی ہوں یہ سنگل ہے ڈبل ہونے کے بعد یہ چینچ پر ہو جائے گا تو تین انچ پر ہم پہلے اپنے ایک نشان لگا لیں گے پھر ہم اس نشان سے لے کے لاسٹ تک ایک انچ ہم نے گہرائی پہ اس طرح سے لائن ٹرو کر لینی ہے سمپل گلے کی چڑھائی چھوڑتے ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں سے اوپر سے جو لینی ہے لمبائی وہ ہم نے اٹھارہ انچ لینی ہے یہ میں بڑا پچاس انچ کی لمبائی میں بتا رہی ہوں اگر آپ چھوٹا بنا رہے ہو تو آپ اوپر سے شورڈر سے لیندھ ناف تک اپنے پمائش لے لوگے ٹھیک ہے جو پمائش آئے گی آپ وہ سائز رکھ لوگے اس کے بعد ایک مارک ہم باہر سے اندر کی طرف چار انچ پر لگا لیں گے ٹھیک ہے جہاں پر ہم نے اٹھارہ انچ لمبائی میں ناف لگایا تھا وہاں پر ہم لوگ چڑھائی میں چار انچ باہر سے اندر کی طرف لے دیں گے ٹھیک ہے اوپن سائیڈ سے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے کورنر سے اس کو بیگی شیپ دیتے ہوئے لے کے آئیں گے یہاں پر میں بتا دوں میں نے کورنر سے بیگی شیپ شروع کی ہے اور یہاں پر جو میں نے چار انچ کا مارک لگایا تھا وہاں تک میں اس کو بیگی شیپ میں لے آئی ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے جو اٹھارہ انچ یا چار انچ پر ہم نے نشان لگایا تھا وہاں تک ہمارا مارک ہو گیا ہے اب ہم نے وہاں سے لے کر اپنا نیچے تک اس طرح عریب لائن لگا لینی ہے سمپل یہ دیکھیں یہ ائر لائن کی شیپ ہو جائے گی اور اوپر سے ہماری یہ ساری بیگی شیپ ہو جائے گی آپ نے بلکل اسی طرح سے اپنی شیپ دینی ہے یہ بلکل پرفیکٹ شیپ آئے گی اس کے بعد ہم لوگ اوپر سے اپنا گلہ چھ انچ پر یا سات انچ پر جتنا آپ ایزی پہن سکتے ہو اتنا ہم لوگ وی میں نشان لگا لیں گے موڈل کا بھی وی ہے اور اس ٹرس کا وی گلہ ہی اچھا لگے گا اس کے بعد آپ اس طرح سے اپنے اٹھارہ انچ پر سارے مارک لگا لیں تاکہ جب ہم لوگ پلیٹس ڈالنے کے بعد سلائی لگائیں گے تو ہمیں آسانی رہے اس کے بعد ہم یہ اپنی ساری کٹنگز کر لیں گے جو ہم نے نشان لگائے ہیں جب تک میں کٹنگ کرتی ہوں آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائکیا کریں کچھ بھی پوچھنا ہو آپ مجھے کومنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہو تو یہ ہم لوگ اس طرح سے اپنا ایکسٹرا سارا کپڑا کٹ کر دیں گے آپ نے اس کی کٹنگ بہت دھیان سے کرنی ہے حاصل طور پر یہ بیگی جہاں تک آنا ہے اب نیچے سے ہم لوگ اس کا چاک رکھیں گے تقریباً بارہ انچ پر ان لوگوں نے بھی نیچے سے چاک رکھا ہوا ہے بارہ انچ پر ایک نشان ہم ادھر چاک کا لگائیں گے دوسرا نشان ہم لوگ ادھر بازو کا لگائیں گے بازو ہمارا اوپر تیرے والی سائٹ پر آنا ہے یہاں پر آپ چینج کا یا جتنا آپ کھلا رکھنا چاہو اتنا نشان لگا لوگے یہ ہمارا اوپر تیرے والی سائٹ پر آنا ہے بازو اوپن کا نشان میں پھر آپ کو بتا دوں اس کے بعد آپ سنپل اپنا یہ کپڑا اس طرح سے سیدھا کر لوگے اور یہ اٹھارہ انچ پر ہم دوسری سائٹ پر بھی نشان لگا لیتے ہیں اب آپ نے اس طریقی مدد سے سیمپل اس طرح ادھر پلیٹس ڈالنے ہیں آپ تقریباً ایک ایک انچ کا پلیٹ ڈال لوگے سیمپل جو نارمل باکس پلیٹ ہوتے ہیں وہ آپ ڈال لیں گے تین ایک سائٹ پر آپ نے ڈالنے ہیں اور تین آپ نے دوسری سائٹ پر ڈالنے ہیں یہ آپ موڈل پک میں دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ہم لوگ اپنے چھے پلیٹس ڈال لیں گے یہ آپ نے پریس کی مدد سے اچھی طرح سے بٹھا لینے ہیں یہاں پر آپ کے پلیٹس کا سائز بھی ایک جیسا آنا چاہیے اب بہت احتیاط سے اپنے یہ پلیٹس لگا لوگے صرف پریس کی مدد سے ابھی ہم لوگ اس کو کریں گے تو اس طرح سے آپ نے ایک جیسے سارے اپنے پلیٹس ڈال لینے ہیں انشاءال اپنی ویڈیو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آسان سے آسان طریقہ آپ کو بتا سکوں جس سے آپ لوگ ایزیلی گھر پر اپنے ڈریس تیار کر سکیں تو یہی طریقہ ہم نے اپناتے ہوئے اپنی بیک سائٹ پر بھی پلیٹس ڈالنے ہیں سیم اسی طرح اور اسی سائز میں جتنے سائز کے ہمارے پلیٹس فرنٹ پر ہیں سیم اسی طرح چھے پلیٹ فرنٹ پر ہیں اور اچھے ہی ہم بیک پر ڈال لیں گے اب آپ ان کو سب کو پن اپ کر لیں اچھی طرح سے پھر آپ نے یہاں پر سلائی لگانی ہے مشین میں ایک کپڑا لے کے جانے سے پہلے آپ اس کو پن اپ کر لیں تاکہ آپ کے پلیٹس کھلے نا پھر یہ دیکھیں جہاں پر یہ میں لائن لگاؤں گی بلیک اس طرح سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے اور دوسری سلائی آپ نے جتنے آپ کے موٹیف کی چڑائی ہوگی جو آپ نے فرنٹ پر موٹیف لگانا ہے اتنے گیپ کے اوپر آپ نے دوسری سلائی لگا لینی ہے تاکہ یہ موٹیف ہماری سلائی کو کور کر لے یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں صرف آپ نے اتنے پوشن پر سلائی لگانی ہے یعنی کہ جو ہمارے پلیٹس ہیں صرف ان پوشن پر آپ سلائی لگا لگے سلائی لگانے کے بعد پھر آپ نے جو اپنا موٹیف لیا ہوگا آپ کو موٹیف اس کے اوپر سمپل اٹیج کر لوگے دیکھیں اس طرح سے تو مین ہمارا کام یہاں پر ہی ہے اگر ہم نے یہ ٹھیک کر لیا تو ہمارا کفتان انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اسی طرح ہم نے ہمیں بیک سائیڈ پر بھی پلیٹس ڈال لینے ہیں اب بیک سائیڈ کے پلیٹ بند کرنے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو چلیں میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اوپر سے اپنے جو شولڈر والی سائیڈ ہے ادھا سے لے کے نیچے تک اٹھارہ انچ کا ہی مارک لگانا ہے جتنا ہمارا فرنٹ پر ہے اس کے بعد ہم نے ایک نشان اس کے بعد چار انچ پر لگا لینا ہے آپ چائے یا پانچ انچ پر یہ سلائیاں لگا سکتے ہو پھر آپ نے ہم نے پلیٹس کے کارنر کے اوپر اس طرح سے یہ جو ہم نے پانچ انچ کا نشان لگایا ہے میں کلاؤز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے یہاں تک جو پانچ انچ کا نشان لگایا ہے ان ہر پلیٹ کے اوپر ہم نے الگ الگ سلائی لگا لینی ہے اس طرح جیسے میں نے لائن لگائی ہے آپ نے اس طرح سارے پلیٹ اپنے سلائی کر دینے ہے تقریباً چار یا پانچ انچ کے فاصلے کے باقی آپ کے سارے پلیٹس اوپن رہیں گے نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی یہاں تک چلیں میں بھی اپنے پلیٹس بند کر لیتی ہوں آپ نے بھی یہاں تک اپنے پلیٹس اچھی طرح سے بند کر لینے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اپنا اوپر سے تیرے کی سلائی لگائیں گے اور تیرے کی سلائی ہم لوگوں نے جو اپنے بازو کا نشان لگایا ہے وہ چھوڑ کے لگانی ہے یہاں پر ہم نے پانچ سے چینج کا بازو کا اوپن چھوڑا تھا ایریا وہ اس ایریا پہ ہم لوگ سلائی نہیں لگائیں گے اور باقی اوپر سے اپنے شولڈر ریڈی کر لیں گے شولڈر ریڈی کرنے کے بعد بیک کا گلا بھی ہم بنا لیں گے اور بازو جو ہم نے فرنٹ سے اوپر رکھے ہیں وہاں پر ان لوگوں نے سلک کی پائپنگ اندر والی سائٹ پر پھلٹا لگایا ہے آپ چاہے پھلٹا لگا لیں اگر سمپل بند کرنا چاہتے ہو تو آپ سمپل بند کر لوگے یہ دیکھیں سلائی لگنے کے بعد ہمارا کچھ اس طرح کی شیب آ جائے گی اتنا پوشن ہمارا اوپن ہوگا بیک کا گلا بھی بنا لیں گے ہم لوگ اب ہم لوگ یہاں سے سلائی اپنی بند کریں گے جو مین سلائی ہوتی ہے وہ تو یہ والا پوشن ہمارا اوپن ہی رہے گا یہاں پر ہم لوگ سلائی لگائیں گے کورنر سے ہی سلائی لگانے شروع کریں گے اور یہاں تک جہاں پر ہم نے چاک کا مارک لگایا ہے یہاں تک ہماری سلائی آ جائے گی نیچے سے ہمارے چاک اوپن رہیں گے تو یہ میں آپ کو مارکر کے ساتھ نشان لگا کر بتاتی ہوں یہ دیکھیں جہاں جہاں پر میرا پلیک نشان آ رہا ہے یہ آپ نے ساری سلائی لگانی ہے دونوں سائیڈوں کی یہ الٹا کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اپنی دونوں سائیڈوں کے اوپر سمپل سلائی کے ساتھ اس کو بند کر دو گے نارمل جو سلائی ہوتی ہے بازو جو ہے وہ ہمارا اوپر والے حصے سے ہی اوپن آئے گا باقی ہمارا یہ سارا بند ہوگا چلیں میں بھی اس کو بند کرتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے بند کر لیا ہے ہمارے چاک اس طرح اوپن آئیں گے ان لوگوں نے چاک کے نیچے سلکی پائپنگ لگائی ہوئی ہے آپ بھی جیسے چاہو اپنی پسند کے مطابق اس کو کر سکتے ہو سمپل اس کو فولڈ کرنا ہو تو سمپل کر لیں جیسے آپ کی مرضی اس کی کچھ اس طرح سے بعد میں لک آئے گی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے جب آپ لوگ اپنا بازو نکالو گے باہر والی سائیڈ پر تو یہ اس طرح بیگی شیب آ جائے گی سیم جیسے موڈل نے پہنی ہوئی ہے آپ موڈل کو بھی پیک میں دیکھ سکتے ہو تو یہ ماشاءاللہ سے سیم ہماری شیب اسی طرح آ جائے گی جس طرح سے موڈل نے پیک میں پہنی ہوئی ہے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ گیا اور جن کی فرمائش پر یہ ڈیمو تیار ہوا ہے وہ بھی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ